بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ بھائی تمام تر ایسے افراد جو یہاں سے چھوٹی جا رہے ہیں فلائٹیں مند ہونے کے سبب سعودی ریبی میں کچھ بھائی واپس نہیں آسکے ان کی مجبوری یہ بن گی تھی ادھر سے کفیلوں مگرن بھائی ان کے اکامے نہیں رینو کروائے ہیں یا ان کی چھوٹی ہی نہیں بڑھائی بڑھائی تھی اگر اکامہ رینو ہوگا تو چھوٹی بڑھے گی تو وہ تمام تر بندے بھائی پاکستان میں رہ گئے اور کچھ بندے چھوٹی جاتے ہیں جان بوجھ کر فلائٹیں مند گرہ بھی اپن ہوتی ہیں لیکن آتے ہی نہیں ہیں بولتے ہیں بھائی چھوڑو یار کیا کریں گے اب ادھر اکام چلتا ہے تو بھائی ان کے اوپر تین سال کی پبندی ہوتی تھی آپ کو پتا ہے یہ چھوٹی والا گیا ہوا بندہ تین سال سعودی ریبیا میں داخل نہیں ہو سکتا ہے بیسے خروج وغیرہ کے اوپر گیا ہوئے یا کسی کیس وغیرہ میں پکڑ کر جانے والے چھوٹے موٹے کیس جن کے اوپر ہوتے ہیں ان کے اوپر پانچ سال کی پبندی ہوتی ہے اور جو بھائی کسی اور کیس میں جاتے ہیں ان پر تاہیات پبندی لگا دی جاتی تھی تو ابھی اس کے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ نظام العمل السعودیہ کے طرف سے اس کے متعلق کیا کہہ دیا گیا ہے یہ سوال ان سے بھی کہا گیا تھا آپ بھائیوں کے بھی مجھے کمیٹ میں کافی سوال آئے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی میں پاکستان میں موجود ہوں میں واپس نہیں آسکتا تو ابھی میں نیو ویزا لے کر سعودی ریبیا میں آسکتا ہوں یا اسی ویزے پر یعنی اپنا اکامہ رینو کرواؤں اپنی چھوٹی بڑھاؤں اس پر دوبارہ آسکتا ہوں اوہ مکمل ڈڈیل آپ بھائیوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو میں پہلے بتا دوں بھائی اگر آپ چھوٹی گئے ہوئے ہیں آپ کو سات ماہ ہو گئے ہیں چھوٹی باقی تھی آپ آسکتے ہیں آپ کے کفیل بغیرہ نے آپ کی چھوٹی بڑھائی ہوئی تھی آپ کا اکامہ لگوایا ہوا تھا اگر نہیں ہے آپ نہیں یہ کر سکتے یعنی کہ آپ اپنا اکامہ نہیں لگوا سکتے ادھر سے بیٹھ کر پاکستان سے اپنی چھوٹی نہیں بڑھوا سکتے تو آپ بھائی وہاں پر پاکستان میں رہ گئے ہیں ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھائی دو چار ہزار کا پانچ ہزار کا جتنے کا بھی ویزا ملتا ہے میں ویزا لیتا ہوں ایک نیا اور اس کے اوپر سعودی لیوی میں دوبارہ چلا جاتا ہوں تو اس کے متعلق بھائی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ابھی یہ آ رکھی ہیں جو کواہنی چینج کر دیے گئے ہیں چودہ مارچ سے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے وہ یہ ہے جی کوئی بھی ایسا بندہ وہ چھوٹی گیا ہوا تھا ادھر سے دو ماہ کی تین ماہ کی چار ماہ کی چھے ماہ کی چاہے بھائی فلائٹے بند ہو گئی ہیں وہ بعد میں نہیں آسکا چاہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا تو اس کو بھائی مرضی سے تو آنے والے کو آپ کو پتہ ہے تین سال کی پبندی تھی اور جو بھائی فلائٹے بند ہونے کے سبب بھی نہیں آسکا ان پر بھی تین سال کی پبندی کچھ بندے بور رہے تھے ہو گئی اور کچھ بور رہے تھے ان کے پر پبندی نہیں ہے جی وہ اپنا ویزا لے کر آ سکتے ہیں لیکن آج اس کے متعلق چودہ مارچ کے بعد سے اس کے متعلق دو ٹوک اعلان کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ تمام تر ایسے افراد جو چھوٹی پر گئے ہوئے تھے چاہے اپنی مرضی سے آئے یا نہیں آئے یعنی کہ نہیں آئے ادھر یا وہ بندے جو بھائی کسی فلائٹے میں گئی رہا بند ہونے کے سبب سعودی ریمیہ میں داخل نہیں ہو سکے ان تمام افراد پر تاہیاد پبندی لگ گئی ہے جی میرے بھائی اگر آپ یہاں سے چھوٹی جانا جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان میں پہلے سے مقیم ہیں تو بھائی اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ سعودی ریمیہ میں اپنی چھوٹی ختم ہونے کے بعد سعودی ریمیہ میں داخل نہیں ہوئے تو آپ تاہیاد یعنی کہ پھر آپ کو بھائی مکمل طور پر تاہیاد پوری زندگی کے لیے بین کر دیے جائے گا سعودی ریمیہ میں آپ داخل نہیں ہو سکیں کسی بھی نئے ویزے کے تھرو بھی نئے ویزے کے مطلق بھائی پوچھ رہے تھے کوئی بھی بھائی کسی جنگہ پر پیسے مد دی یہ گا نیا ویزے لے کر میں چلے جاتا ہوں تو بھائی کوئی بھی بندہ ایسا جو چھوٹی پر گیا ہوا واپس نہیں سعودی ریمیہ میں آیا ہے جان بوجھ کر یہاں فلائٹیں بند ہونے کی صورت میں وہ ابھی تاہیاد سعودی ریمیہ میں داخل نہیں ہو سکے گا یہ کنفرم نیوز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کسی اور نیوز کے کسی اور مسئلے کے مطلق پوچھنا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا آپ پیشت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ